موسیقی موسیقی یہ فلم ان شاندار پولیس والوں کے نام سمرپت ہے جو اس زمانے میں بھی وردی کی شان کو برقرار رکھتے ہیں آپ اور ہم جب اپنے اپنے گھروں میں سکھ اور چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں تب یہ جانباز، وفادار، گرمی سردی، رات دن، آندھی اور توفان کی پروانہ کرتے ہوئے اپنا فرض نبھاتے ہیں ان کی ایک ہی لگن ہوتی ہے ان کا ایک ہی ایمان ہوتا ہے اپنا سکھ اور چین قربان کر کے اپنی جان پر کھیل کے انہیں ایک ہی چیز کی حفاظت کرنی ہے ایک ہی چیز کی رکشہ کرنی ہے قسم فردی کی موسیقی 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 ان کیا؟ ایرپورٹ پہ بم رکھا ہوا ہے؟ موسیقی 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 سر جس فرائیڈ پیشن جس اشک تھا میں نے دوبارہ سرکشہ جانچ کے لیے ان سب کو یہاں روک رکھا موسیقی بول بم گا رکھا ہے یہ کہ بتمیزی ہے میں نے کہا بول بم گا رکھا ہے میں کچھ نہیں جانتا کمین ہے کچھ نہیں جانتا انسپیکٹر سب ہی پیسنجرز کو بیلڈنگ کے بار لے جاؤ اوکی جلیے چلیے جلو اب اس بیلڈنگ صرف ہم دونوں ہیں جب یہ بوم پھٹے گا تو اس بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی چیتھڑے اوڑیں گے میں تو ایک پولیس آفیسر ہوں سر پہ کفن بان کر موت سے کھیلنا میری ڈیوٹی ہے مگر تو اپنی رکھی ہوئی موت سے مرے گا تو کیا ہوگا یہ سوچنا تیرا کام ہے میں میں مرنے چاہتا بوم پھٹنے میں صرف دو منٹ پاکی ہیں میں نے بوم بہا چھپایا ہے مرنے چاہتا مرنے چاہتا فیدیاد چاہتا شئید کیا کیا ب کیا چاہتا پور موسیقی 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 کیونکہ ایسے کام نہیں اور ضرورت مند لوگوں سے کروائے جاتے ہیں اس سلو کے بڑھے جائکشن نے یہ کیوں بتایا کہ بم کہا رکھا ہے انسپیکٹر ویجے نے اسی بم کینکی دیتی بھائی موت کے در سے اسے بتانا پڑا موت کے در سے اگر اس نے ہم سب کا نام بتا دیا تو ہماری ساری زندگی جیل کی سلاحوں کے پیش کر جائے گی میں نے تو آپ کو پہلے منع کیا تھا بھائی میں ہوتل چلاتا ہوں جوہ کھلواتا ہوں سماغلنگ کرواتا ہوں لیکن ویدیشوں کے ہاتھ میں بکر ایسا کوئی کم نہیں کرتا یہ مت بھولو کہ اس کام کے لیے ہمیں پورے دو کروڑ اوپے ملیں میں پارٹی کو سمجھانے سنگھا پور جاتا ہوں تم یہاں کی حالہ سمجھنا صاحب نیشا جی کا فون آیا تھا آپ سے ملنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیشا کون ہے ہمارے کلب کی دانسر ہے بھائی جائکشن ہے نا اسے پیار کرتا جناردن صاحب سنا ہے جائکشن پکڑا گیا ہاں اس نے اپنی ضرورت کے لیے پہلی بار اس طرح کا کام کیا وہ بھی آپ کے کہنے پر ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو ہم اسے بچا کر اس دیش سے باہر نکال دیں گے اور ہم کسی بھی قیمت پر اپنا وعدہ نبھاتے پولیس اسے مارے گی کہیں وہ برداشت نہ کرتا کہ اور اس نے زبان کھول دی تو اس کی مجبوری اسے زبان نہیں کھولنے دے گی اور تم بھی اپنی زبان بند رکھو گی ہم جانتے ہیں کہ جائکشن سے زیادہ تم اپنی بہن پوجہ سے پیار کرتی ہے اگر تمہاری زبان میں سے ایک شک بھی نکلا تو تمہاری بہن زندہ نہیں رہے گی جناردن وعدہ نبھانا جانتا ہے تو سزا دینا بھی آتا ہے اسے سزا دینا بھی موسیقی 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 تو نہیں تھے خیر جو بھی تھے آج کی بٹائی وہ کبھی نہیں بولیں گے چلیں آج ہے ہرے بھائیہ آپ یہاں کیسے چلے آیا آچانک بیٹھے نا کن لوگوں نے تجھ پر حملہ کیا تھا زیادہ چوٹ تو نہیں آئی آپ کو کیسے پتا چلا پولیس والا ہوں لوگوں کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے اور پھر تو تو میرا بھائی ہے بھائی ہونے کے ناتے میری حفاظت کا خیال رکھنا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آج کل کی پولیس والے صرف اپنی کرسی کا خیال رکھتے ہیں یہ تو کیا کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادوں نے جس وردی کے لئے اپنی جانی دے دی اس کے لئے تو یہ کہہ رہے ہیں وہ دن کچھ اور تھے بھائیہ جہاں وردی کی قسم نبھانا سپاہی کی شان ہوتی تھی لیکن آج کے زمان میں وردی کی حیثیتی کیا ہے وہ ایک بندش ہے بندش آج کا دور بشتہ چار رشت خوئی کا ہے جہاں کرسی پر بیٹھنے والا صرف اپنی کرسی سنبھالنے کی سوچتا ہے وہ ڈڑتا ہے جھکتا ہے پیسوں کے سامنے بڑے نیتاؤں کے سامنے نہ کہ اپنے کانون کے سامنے مجھے آج بھی وہ حادثہ صاف یاد ہے جب میں فرسٹر کالیج میں تھا گاڑی گیا ہے دکھتا نہیں گیا آئے جہتا کائے ہے ایکسیٹن کر کے بھاٹتا ہے چل نکال شراب پی رکھیے چل پولیس ٹیشن چل یہ کون ہے اس نے اپنی گاڑی سے ایک آدمی کوجہ لیا ہے شراب بھی پی رکھیا تیرے باپ کے پیسے کی نہیں پی shut up you shut up انسپیکٹر کمار آپ کی سیوہ کرنا تو ہمارا دھرم ہے دھنواز چندرکان جی آپ جا سکتے ہیں یہ سب کیا ہے انسپیکٹر سر اسے یہاں لاکر آنون کے جو آپ نے سیوہ کی ہے اس کے لئے بہت بہت دھنیواز بہت بہت شکریہ اب آپ بھی جا سکتے ہیں میں مانتا ہوں کہ پرسٹاچار کے اس دور میں پولیس والے بڑے لوگوں کے دباؤ میں آجاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے اب مجھے دیکھ میں تیرا بھائی تیرے سامنے کھڑا ہوں کبھی مجھے کسی کی سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ایک گندی مچھلی سارے طلاب کو گندہ کر سکتے بھائیہ لیکن ایک اچھی مچھلی سارے طلاب کی گندگی کو دور تو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ تو باتوں میں بہت اچھار ہے فیلال تو اپنی پڑھائی پوری کر لیں اس معاملے میں بات میں بات کریں گے اچھا یہ بتا جن لوگوں نے تجھ پر حملہ کیا تھا ان میں سے کسی کو تو پہچانتا ہے کوئی نام کوئی نشانی نام تو نہیں جانتا ایک آدمی کے دائنے گل پر ایک چاکو کی گھاو کا نشان تھا چاکو کی گھاو کا نشان تو میں ایک کالیج کے معمولی لڑکے کو پکڑ نہیں سکے اس کو کوئی معمولی لڑکا مات سامنے بھوشن اس کے لڑنے کے سٹائل سے معلوم پتا ہے کہ وہ آٹھ دس کو آرام سے مار سکتا ہے تمہارے جیسے ہٹے کٹے آدمی کے موں سے ایک لونڈے کی تاریف اچھی نہیں لگتی نہیں بھوشن کسی کی بات کو اس طرح نظرانداز کرنا ٹھیک نہیں ہیرا ہمارا خاص آدمی اگر وہ کسی کی بہادری کی تاریف کرتا ہے تو ضرور اس کا کوئی مطلب ہوگا برحال اس چکر کو بھول جاؤ کیونکہ اجی نہیں اس کا بڑا بھائی ویجے بھی ہوشیار ہو گیا ہوگا ہم دو دن کے لئے ڈلی جا رہے ہیں آپس آنے کے بعد اس معاملے کو دیکھیں گے اور ہاں انسپیکٹر راکیش کو فون کر دینا کی ہیرا کو کسی بھی جرم میں گرفتار کر لے اور گرفتاری کی ڈیٹ دو دن پہلے کی ہونی چاہیے یس سر ہیرا تمہیں ایک رات لوکہ پیکاٹنی ہوگی کل چھوڑ دیے جاؤ گے اوکے سر جیکیشن کو ہمارا میسے دے دینا کی اسے چھوڑانی کی کوشش جاری ہے وہ اپنی زبان بند رکھے جیکی جیکی میں کچھ نہیں جانتا میں کچھ نہیں جانتا یہی بولنا تمہارے لئے بہت ضروری ہے جناردن صاحب نے تمہارے لئے میسیج بھیجا ہے کون جناردر میں کسی جناردن کو نہیں جانتا ڈراما کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہارا دوست ہوں تمہیں چھوڑانی کی پوری کوشش کی جاری ہے لیکن اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو تمہاری اندی بہن کو مار دیا جائے گا نہیں ڈرام زادے انسپیکٹر ویجے کی نظر دل کی کتاب پڑھ لیتی ہے تیری بھالائی اسی میں ہے کہ تُو اپنے ساتھیوں کے دامینے بتا دے میرا کوئی ساتھی نہیں میں کسی کو نہیں جانتا تو یہ جھوٹ زیادہ در تک نہیں بول سکے گا تیرے ساتھیوں نے میرے چھوٹے بھائی کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ مجھے بلیک نہ کر سکیں بتا کون ہے تیرے ساتھی اور میں تیری زبان کی ہے جنگوں کا کس نے پتا ہے کون تیرے ساتھی ابے بول ریکارڈ روم سے جو آپ نے فائلے منگائی تھی وہ آگئی موسیقی ایک آدمی کے دائنے گال پر ایک چاکو کی کہاں تا نشان تھا موسیقی موسیقی سالیح میری شراب کی بھٹی کی شکایت تُو نے پولیس سے کی تھی کی تھی یہ شریفوں کا محلہ ہے جو بھے بڑھے شریفوں کے محلے کے بچے اچھو بابا شرم نہیں آتی باپ کی عمر کے آدمی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ارے واہ اس گندی بستی میں یہ کمل کا پھول کہاں سے آگیا کمل کا پھول نہیں میں ایک سوشل ور کروں مجبور بے سہاروں کو سہارا دینا میرا فرض ہے ہائے ہم بھی تو بے سہارا ہیں ہمیں بھی سہارا دے دو میری رانی مجھے تُو ہاں میں کون ہے بے تُو سالے پہلے تُو بتا اتوار کو کان تھا ہیرہ دادا سے سوال پوچھنے والا چودہ بستیوں میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا تُو کونہ تا بے ہاتھ سے بتاؤں یا زبان سے موسیقی 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 بتا اب بتا اتوار کو تو گاہ تھا بول بھیجے اتوار کو تو پلٹن روڈ پولیس ٹیشن میں تھا کیوں بے آج ہی چھوٹا اور آج ہی اندر جانے کی عرقت کر رہا ہے آج ہی چھوٹا ہے ہاں اس محلے میں میں نے اسے شراب کی بھٹی لگات ہوئے شنیچر کو پکڑا تھا آج ہی اس کی زمانت ہوئی ہے میں نے سوچا دیکھاؤں کہیں پھر کوئی عرکت تو نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ کہ توار کو یہ لاکھ اپ میں تھا ہاں کیوں کچھ نہیں یہ بستے میں دنگا فساد کر رہا تھا لے جاؤ اسے لے جاؤ اسے اس کا مطلب ہے اجے پر کسی اور نے حملہ کیا تھا اتنے دنوں بعد ملے ہو ایک اب چاہ بھی نہیں پلاؤگے جب تک دل دھڑکے گا تجھ سے پیار کرے گا جب تک دل دھڑکے گا تجھ سے پیار کرے گا پیار کیا ہے جان سے زیادہ یاد رکھنا پیار کا پہلا پہلا وعدہ یاد رکھنا پیار کا پہلا پہلا وعدہ یاد رکھنا جب تک دھرکے گا سے تیار کرے گا یاد کیا ہے جان سے زیادہ یاد رکھنا پیار کا پہلا پہلا وعدہ یاد رکھنا دھر بھی بچھڑے نیدہ گل سے سورج سے ہو دور صغیرہ میرے من سے ایک پل کو بھی پیار کبھی نہ در ہو تیرا چھوٹے دنیا چھوٹے پیار کبھی نہ ٹوٹے چھوٹے دنیا چھوٹے پیار کبھی نہ ٹوٹے پیار کے آئے جان سے زیادہ یاد رکھنا پیار کا پہلا پہلا وعدہ یاد رکھنا پیار کا پہلا پہلا وعدہ یاد رکھنا جب تک دھرکے گا تک سے پیار کرے گا پیار کبھی نہ ہی جان سے زیادہ یاد رکھنا پیار کا پہلا پہلا وعدہ یاد رکھنا پیار کا پہلا پہلا وعدہ یاد رکھنا بیجے ہم دونوں کی ملاقات کو پوری دو مہنے ہو گئے پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی ملے ہو ایسا کیوں یہی تو پیار کا کرشمہ ہے جس سے دو انسان جیون ساتھی بن کر ساری زندگی گزار دیتے ہیں مجھے کب بنا ہوگے کیا جیون ساتھی ارے اتنی جلدی کیا ہے پہلے مجھے اچھی طرح سمجھ دلو ہم ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ کیا سمجھنا ویسے بھی میں اپنے ڈیڈی کی اکلوتی بیتی ہوں اس سے پہلے کہ وہ میری شادی کہیں اور کر دیں میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ان سے مانگ لو کب آ رہے ہیں وہ کل امریکہ سے ان کا فون آیا تھا ایک دو دن میں بومبے پہنچیں گے میں چاہتی ہوں تم بھی میرے ساتھ بومبے چلو مجھے اتنی لمبی چھٹی نہیں ملے گی لمبی چھٹی کی کیا ضرورت ہے صبح پلین میں جنگے شام کو واپس اے مہم صاحب بومبے پلین سے آنے جانے کا کرائیا ہے دھائی ہزار روپے اور میری تنکھوہ ہے دو ہزار روپے اس لئے سرکار نے ہم جیسوں کے لئے ٹرین بنائی ہے اور سنو شادی کے بعد تمہیں بھی ٹرین میں ہی چلنا ہوگا میرے ساتھ ہو تو ٹرین کیا میں پیدل بھی چل ستیم that's like a good guy لے انری 문 میں زیادہ کھو کھو چوٹ لگیا اے کیا ہوگیا ہے یہ اس میڈم نے کیا ہالدر صاحب یہ غلطی میری نہیںrators یہ اچانک سائکل لیکی میرے سامنے آگیا گلتی کس کا ہے کس کا رہی اندر جا کے پتا چلے گا پہلے اسے اٹھاؤ اور ہسپیٹل لے چلو ہاں چلو میم صاحب معاملہ بہت سیریوس ہو گیا ہے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اسے دو تین دن اسپطال میں رہنا پڑے گا خابلدر صاحب کتنا خرچہ ہوگا علاج کا یا آپ کا نام بھی ایکسیزن سے ہٹانے کا دونوں کا جاستی نہیں ہوگا میم صاحب کھالی تین ہزار روپیا ہوگا ہم کیا لکھے گا ریپورٹ میں کہ وہ سائیکل سے گرا اور اس کا ہڈی ٹوٹ گیا ٹھیک ہے میں پانچ ہزار دیتی ہوں میم صاحب پھر تو آپ ایک اور ایکسیزن کا ڈالو نا وہ بھی اپن سنبھال لے گا یہ لو صاحب تم جیسے لوگی پولیس ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرتے ہو تم جیسے کو گولی مر دینی چاہیے یہ غلطی نہیں جرم ہے آج سے میں تمہیں سسپینڈ کرتا ہوں اور تم تم میرے ساتھ پولیس ٹیشن چلو اوہ کم آن ویچے میں تمہیں ایکسیزن کرنے اور ریچو دینے کے جرمے گرفتار کرتا ہوں مزاک مت کرو ویچے کانن کا مزاک اٹھانے والوں سے میں مزاک نہیں کیا کرتا انہیں سزا دلاتا ہوں کم آن میڈم چلیے آپ کو صاحب نے بلایا ہے آئیم سوری آرتی جی آپ کو اتنی دیر لوک اپ میں رہنا پڑا بری سوری اتنی دیر اندر رہنے کے بعد اتنا ضرور سمجھ گئی ہوں گی کہ نہ ہی تیز گاڑی چلانا اور نہ ہی دوبارہ کسی کو رشت دینے کی کوشش کرنا میں تیز گاڑی بھی چلاوں گی ضرورت پڑھنے پر رشت بھی دوں گی اور تم جیسے خودگر انسان سے شادی بھی نہیں کروں گی پیار اور شادی میرا ذاتی معاملہ ہے جس کا اس وردی سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر میں نے تمہیں چاہا نہ ہوتا تو مجھے لوک اپ میں ڈالنے کے بدلے میں میں تمہاری اس وردی کو اتروا دیتی آرتی اس وقت تم غصے میں ہو تمہارے مو سے نکلا ہوا کوئی بھی غلط شب تمہیں دوبارہ حوالات میں پہنچا سکتا ہے اس سے اچھا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ تم مجھے حوالات کی دھمکی دے رہے ہو بند کر دو مجھے میرے پاپا کے ایک فون پر اس پولیس ٹیشن کا ہر آدمی ڈسمیس نہ کر دیا جائے تب کہنا آرد فضول کی بقواس مت کرو وکیل صاحب آپ پلیز لے جائیے وکیل صاحب کیا لے جائیں گے بند کر دو مجھے حوالات میں دیکھوں کتنی طاقت ہے تمہاری اس دو ٹکے کی وردی میں آرتی یہ وردی میری ماں ہے میرا بھگوان ہے اس کے خلاف ایک شبی اور اپنے مو سے نکالانا تو میں تمہیں زندگی میں معاف نہیں کروں گا معاف تو میں نہیں کروں گی تمہیں بہت اچھا ہوا جو ایکسیڈنٹ ہوا پتہ چل گیا کہ تم کتنے پتھر ہو کتنے گھم انڈی ہو کتنے کٹھور ہو خبردار جو اس سے کبھی بات کی I hate you I hate you I hate you کیا ہوا کچھ نہیں چلو موسیقی کیا مون برت رکھا ہے کچھ بولو کہ نہیں تمہیں کبھی منع کیا تھا آج میں ہی کہ رہی ہوں ضروری نہیں کہ تمہاری ہر بات مانوں بہت ناراض ہوں اسے تم نفرت کر سکتی ہو میں ناراض بھی نہیں ہو سکتا اس سے میں انسان کچھ بھی بول دیتا ہے موسیقی تم سے ناراض ہو کر میں اپنے انٹی کے پاس امریکہ چلی گئی تھی پچھلے میں نے آئی ہوں تمہارے گھر گئی پتہ چلا تمہارا ٹرانسفر ہو گیا ہے تب سے برابر تمہیں ڈھون رہی ہوں کس لیے مافی مانگنے کے لیے موسیقی دنیا کا سب سے ہوشی ایراد میں ہوگا جس نے مافی کا شب نکالا کسی کو گالی دے دی مافی مانگ لی کسی کے دل کو ٹھےس پہنچا دی مافی مانگ لی اگر یہ مافی جیتا شب نہ ہوتا تو تم جیسے لوگوں کو بہت پریچانی ہو جاتی ہے نا میں جانتی ہوں میں نے تمہارا دل بہت دکھا ہے تم جو سزا چاہو مجھے دے سکتے ہو لیکن تم سے دور ہو جانے میں ہی میری بھلائی تھی بھلائی؟ ہاں بیجے کسی بھی چیز کی قدر اس کے دور ہو جانے کے بعد ہی ہوتی ہے تم سے دور جا کے مجھے تمہاری ویلیو کا پتہ جلا اپنے کرتاوے پہ اٹل رہنے والا سچائے کے لیے کسی کی پرواہ نہ کرنے والا فرض پر پیار کو بیدان کرنے والا تم جیسا دوسرا کہ ہی نہیں دیکھا بیجے مجھے تم پر فکر ہے 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 دیرش رکھو جانے والا تو چلا گیا لیکن ہمیں اسے سزا دلوانی ہے جو جائکیشن کی موت کا ذمہ دار ہے کچھ نہیں کر پائیں گے آپ اس کا کچھ نہیں کر پائیں گے پولیس ٹیشن میں آپ کے حفاظت میں جس نے میرے بھئیہ کو زہر دے کر مار دیا کچھ نہیں کر پائیں گے آپ اس کا جائکیشن کی موت پولیس کے موہ پر تماچہ یہ میں مانتا ہوں لیکن اس کا جواب جائکیشن کو مارنے والے کے لیے بھاسی کا پھندہ ہوگا اس کا یقین رکھنا کس بات پر یقین رکھوں آپ نے کہا تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی کے ساتھ بھائیہ کی سزا کے اندھیروں کو دور کر دے گے یہاں تو پوری زندگی اندھیرے کوئے میں دفن ہو گئی گھر کر کالے بادر اندھکار کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ صورت چھپ جاتا ہے کیا تم جائکیشن کی کسی ایسی دوست کو جانتی ہو جس سے وہ دل کی ہر بات کرتا ہو لیکن بھائیہ کبھی کبھی نیشہ نام کی دانسر سے ذکر کیا کرتی تھے نیشہ کہاں ڈانس کرتی ہے وہ مجھے نہیں معلوم تمہارے بھائیہ اپنی ساری چیزیں کہاں پر رکھا کرتے تھے شاید اس کام کی چیز مل جائے سامنے والی ڈرار میں بھائیہ اپنی ساری چیزیں وہاں ہی رکھا کرتے تھے دل کیا ہاہا ہے آردئے جی آپ کا سرزیس سو بڑی کامال کا ہے آپ جوکس بڑی کامال کا سناتی ہے ہاہ چھتے صاحب آرے آؤ ویکی بڑی دیر کرتی آنے میں ویکی ہے جناردن صاحب ہے اس کلپ کے مالک اور یہ آرتی ہے میری بیٹی اور یہ ہے وکی نیتا پرشورام کے اکلوتے بیٹے نمستے بیجے اسکیوز می دیڈ ہی بیجے آرتی تم میں اپنے ڈیڈی کے ساتھ آئی ہوں یہ انسپیکٹر یہاں کیا کرنے آئے چڑھا صاحب آپ کی بیٹی اس انسپیکٹر کو کئی سے جانتی ہے انسپیکٹر بیجے میں ڈیڈ ہلو وکی ہلو میسٹر جناردن آئیئے انسپیکٹر ساتھ کیا لیں گے میسٹر جناردن پولیس والے صرف معلومات لینے آتے ہیں معلومات جی ہاں آپ کے ہاں یہ لڑکی ڈانس کرتی ہے آپ کے آدمی نے بتایا کہ اس کا نام نیشہ ہے کیا پوچھتا ہے آپ کو اس سے جے کشن نام کا آدمی پولیس نے پکڑا تھا نیشہ اس سے جانتی ہے جی مجھے معلوم نہیں لیکن نیشہ سے کچھ پوچھنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس کے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے تینکیو تینکیو لیڈیزن جنرمن تینکیو نیشہ جی آپ کچھ کہیئے میں تینکیو 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 بھئی مچ تینکیو 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 میں ویجے سے شادی کروں گی یہ میرا بھی آخری فیصلہ ہے ویجے نیشہ کے پوسٹ موٹم کی ریپورٹ بیچاری اپنی جوانی کے کرنٹ سے لوگوں کے دل جلا دی تھی خود الیکٹرک کرنٹ سے جل گئی وہ جلی نہیں جلا دی گئی انویسٹیگیشن کی ریپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا یہ حادثہ اسی وقت کیا ہوا جب میں اس سے ملنے گیا تھا ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہو میں اس اتفاق نہیں خوش ہے سمجھتا ہوں ہمیں اس ہوتل کے لوگوں پر کڑی نظر رکھیں گے تو پورا یقین ہو گیا ہے کہ نیشہ کی موت ایک حادثہ نہیں کتل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے مجھ پر اور میرے ہوتل پر بھی شک ہے یہ کمبخت ویجے ہر قدم پر ہمارے راستر کی دیوار بنتا جا رہا ہے اس دیوار کو راستر سے ہٹا کیوں نہیں دیتے نہیں بھی کی تو پھر اسے کانون کے جال میں پھسا کر مارنا چاہے وہ کیسے نیتا کا بیٹا ہوں ایسی نیتی چلوں گا کہ نہ صرف اس کی بردی اترے گی بلکہ آرتی بھی اس سے نفرت کرنے لگے گی سنیے کون ہے میں حوالدار ہوں انسپیٹر ویجے صاحب نے آپ کو فوراں بھولایا ہے ویجا بھائیہ نے مجھ بھولایا ہے کیوں چیکشن کے کاتل کا پتا چل گیا ہے اس کا پتا چل گیا کون ہے وہ کمینہ نہیں نہیں اس کو گرفتار کرنے سے پہلے ویجے صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اچھا مجھے ان کے پاس چل دی لے کی چلیئے چلیئے آرام سے آ گئی اپنی منزل آشا یہ پولیس سٹیشن ہے یہ ایسا سٹیشن ہے جہاں سے تمہاری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوگا مطلب مطلب کیا ہے کہ آج سے تمہارے بھاغ کھل گئے جنپڑی کی جگہ چھت ترپائی کی جگہ مساری اور اندھیرے کی جگہ اجالے اجالے ملیں گے میں سمجھ نہیں ارے بڑی بھولی ہے رہے تو اپنے وہ بیجے صاحب ہے نا انسپیکٹر بیجے وہ تم پر مر مٹے ہیں اوہ اللہ صاحب ارے ناراض کیوں ہوتی ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہاری کوئی بہن ہوگی اسے یہ خوشی دلا دو چلو آج سے تمہیں بہن مان لے ہم نے آئیے بیجے صاحب اپنی چلیہ کو سمجھ لیے انسپیکٹر صاحب دیکھیں نا کیسے گندگردی باتیں کہہ رہا ہے آپ کے لیے پیجیتا یہ کیا کر رہے ہیں پیجیتا دھوڑ دیئے مجھے بھال دیئے بھال دیئے نا مرمان نا میں کہتی ہوں تم نے کیا ہے تم نے میری عزت زوٹی ہے تم نے میرے ساتھ اپنے مکارا کیا ہے تم کانون کے رکھو لے نہیں کانون کے سب سے بڑے مجیم ہو بیجے عدالت دھوکہ کھا گئی نا میں اسے عدالت کا دھوکہ کھانا نہیں تقدیر کی گردش کہوں گا میرے بھاگے میں جیل کی سلاکے لکھی تھی وہ اس بہانے مل گئی کانون نے سبوتوں کی سچائی پر فیصلہ کیا ہے بھول کیا ہے ان سبوتوں کو پیش کرنے والوں نے خاص طور سے وہ اندھی لڑکی اس کی طرف اس کا بیان وہ چیک چیک کر کہہ رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اور سچ یہ ہے کہ تم نے ایسا نہیں کیا میرے اور اس کے سچ کے بیچ میں جھوٹ کی ایک دیوار ہے اس کی سچائی کیا ہے اس وقت میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں جیل پہ رہ کر تم اس سچائی کو کیسے ثابت کر سکتے سچائی کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے آرتی وقت آنے پر وہ جھوٹ کے پاتال کا سینہ چیر کر باہر نکل آتی ہے انسان کو چاہیے کہ وقت کا انتظار کرے یہ کیا ہے جس وقت پر تمہیں اتنا بھروڑا ہے اس کا انتظار کرنے کا یہ میرا سہارا ہے میں تمہارے نام کا صدور اپنی مانگ میں بھر کے تمہاری پتنی بن کے تمہارے گھر میں رہنے کا عدھیکار چاہتی ہوں آرتی مت اپنے آپ کو اتنی کڑی تپسیا میں ڈالو ہو سکتا ہے کہ میری بے گناہ ہی ثابت نہ ہو اور سات سال سات سال کیا میں سات جنم تمہارا انتظار کر سکتی ہوں نہیں آرتی میں تمہیں اتنی بڑی صدرہ نہیں دے سکتا میرا کام مانو کسی اچھے سے آدمی سے شادی کر کے اپنا گھر بسالا آرتی کو اس کی نام کی طرح پویتر رہنے کا حق دے دو سات سوچے تمہیں دو میرے ہر دکی صکر موسیقا 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 میں تمہاری بھابی ہوں بھابی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مزاک مت کیجئے سچ سچ بتائیے آپ ہیں کون؟ میں سچ کہہ رہی ہوں آجے یہ ٹھیک ہے کہ کوئی منڈپ نہیں سجا کوئی بارات نہیں آئی کوئی ٹولی نہیں اٹھے بس تمہارے بھائیہ کے پویت رہاتوں نے اس مانگ میں صندور پڑا اور ہم جیون ساتھی بن گئے لیکن بھائیہ مجھے تو بتاتے وہ ہے کہاں؟ وہ وہ جیل میں ہے بھابی بھائیہ جیسے سچے انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آج کے برشت اچار کے زمانے میں کوئی نئی بات نہیں لیکن آپ نے جو کیا وہ ستیوں کی سیتا تو کر سکتی تھی کوئی کلیوک کی ناری ایسا کرے گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ سچ مچ مہانو بھابی یہ کیا کر رہے آجے؟ ان پویتر چرنوں کی سوگن بھابی تمہارے اور بھائیہ کی اس بنواز کو تمہارا دیور ختم کرے گا یہ بنواز نہیں ایک قسم کا امتحان ہے قانون اور وردی کا کس قانون کس وردی کا اس کا جس کی عزت کی آپ قسمیں کھاتے تھے جس کے لئے ہمارے پرکھوں نے اپنی جانے دے دی اور جس کے بدلے میں آپ کو ملیے جیل کی سلاک ہے بدنامی سزا گہن کا دار تو چاندر سورج کو بھی سہنا پڑتا ہے ہم تو انسان ہیں تکلیفوں پر مذکرانا انسان کی شان ہے آجے قدرت کی دیوہی تکلیف پر مذکرانا تو انسان کی شان ہوتی ہے لیکن انسان کی دیوہی تکلیف پر نہیں بھائیہ مجھے صرف ان لوگوں کا نام بتائیے جن کی وجہ سے آپ کا سزا ہوئی ہے میں ان کتوں کو سچکینے پر مجبور کر دوں گا اور خود سزا کا حق دار بن جائے گا اگر تُنہے غیر قانونی ڈھنگ سے سچ کو اگلوانے کی کوشش کی تو تُو قانون کا مجھرم کہلائے گا میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ بے گناہ ہیں اور آپ کی بے گناہ ہی ثابت کرنا میرا فرض ہے جو میں کسی بھی حالت میں کرو گا مجھے صرف ان کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس کے لئے تجھے میری ایک شرط ماننی پڑے گی اپنے شریر پر پولیس کی وردی پہننی پڑے گی بھائیہ تیرا فرض ہے میری بے گناہی ثابت کرنا اور میرا فرض ہے تجھے صحیح راستہ دکھانا اگر تُو اپنا فرض نبھانا چاہتا ہے تو تجھے میرے بتایا ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا سچی بات تم جیسا ہر نوچوان سمجھ لے تو آنے والے کل کا اتحاظ بدل سکتا ہے پیسے اور کرسی کی ناجائز طاقت کے سامنے تم جیسے وردی کی عزت وردی کی قسم کھانے والے جب چھکنا چھوڑ دیں گے تب ہی تُو بدلے گا آج کا ڈھانچا دیش کا بھاوش ٹھیک ہے بھاوی اگر آپ بھی یہی چاہتی ہے تو اس وردی کی قسم اس کی شان اس کے ہر اصول کو مان کر پوری امانداری کے ساتھ اسے پہنوں گا میں قسم کھاتا ہوں اس وردی کی میں قسم کھاتا ہوں اس وردی کی کہ اس دیش کے قانون کو سچائی سے نبھانے کے لیے سچائی سے نبھانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جائے ہن جائے ہن وہ کونسی بات ہے کونسی چال ہے جس نے آشا کے جھوٹے بیان میں سچائی جیسی طاقت پیدا کر دی اس کا پتہ تمہیں لگانا ہے اس کھیل کی شروعات اس دن ہوئی تھی جب میں نے جائے کشن کو گرفتار کیا تھا جائے کشن آشا کا بھائی تھا وہ جاناردن کی ہوتل میں ڈانس کرنے والی نیشہ سے پیار کرتا تھا وہ ہی کام کرتا تھا تمہیں اپنی تفتیش کی شروعات جاناردن کی ہوتل سے کرنی ہوگی موسیقی 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 جہاں پڑے میرے قدر دلوں پہ ہو نئے سکر سبھی کو ہے بڑے برم جانوں میں سب کے ارادے نظر میں ہے نگا کوئی دلوں میں نہ مفا کوئی سنم نہیں ملا کوئی جو پیار دل میں جانا دے جانے نہ جانے میرا دل کو بکھانا آئی میں آئی دل لینے آئی آئی میں آئی دل لینے آئی دل والو دل بچا نظر چکے نا یہ نشانہ میرا دل والو دل بچا نظر چکے نا یہ نشانہ میرا موسیقی 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 بلجا اجے تم یہاں کیے کر رہے ہو یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں اس روپ میں دیکھیں میرے دل پر کیا گزرے گی یہ کبھی سوچا تم نے میرا تمہارا ایسا تو کوئی رشتہ نہیں چو میں تمہارے دل کی بارے میں سوچوں ہو جا ہم دونے ایک کالج میں پڑے لکھیں ساتھ اٹھے بیٹھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری ذات زندگی میں دخل دو تمہارا دیماغ تو خراب نہیں ہو گیا یہ تم کہہ دیو تم جو میرے پیار کا ڈم بھڑتی تھی تم جو میرا پیار اور تم سے کالج میں تو ایسے پاس ٹائم چلتے ہی رہتے ہیں تم اتنا سیریس ہو جاؤ گے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی پوجہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کیا بات ہے اس پوجہ کچھ نہیں جنادان صاحب یہ میرے کالج کے ساتھ ہی ہیں اور بچارے کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں ہاں کیوں انسپیکٹر غلط فہمی دور ہویا نہیں صرف غلط فہمی ہی نہیں بہت کچھ دور ہو گیا بہت کچھ بابی کیا پیار بھی ایک کھیل ہوتا ہے کیا دل بھی دھوکہ دیتے ہیں ایک تم ہو جس نے پیار کے لیے اپنا سب کچھ خوربان کر دیا پر ایک وہ ہے جو پیار کو ٹائم پاس کرنے کا کھیل سمجھتی ہے کون ہی وہ وہ میں ہوں بابی جی میں اچھے کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور ان سے پیار کرتی ہوں مگر انہوں نے یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ میں ہوتل میں ڈانسر بن کر کیوں ناچ رہی ہوں ان کے پیار کو کھیل کیوں کہہ رہی ہوں لیکن تم نے یہ سب کیا کیوں کیونکہ مجھے اپنی بہن کے خاتل کی تلاش تھی کیا؟ تمہاری بہن؟ میری بڑی بہن نیشا جو اس کلب میں ڈانسر تھی جب میں کالج سے آئی تو مجھے پتا چلا کہ اس کا خون کیسے ہو اور اس دن میں نے قسم کھائی کہ جس نے بھی میری بہن کا خون کیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی میں نے تمہارے پیار کا مزاق اس لئے اڑایا تاکہ جناردن کو ہم دونوں کے سمبن کے بارے میں پتا نہ چلے نہیں تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا تو کیا تمہارے بہن کی موت میں جناردن کہا تھا؟ یہ تو میں نہیں جانتی لیکن جناردن بہت بدماش آدمی ہے اور اس کے تعلقات انڈر ورلڈ کے لوگوں سے ہیں عجیب اتفاق ہے میرے بہیا اسی کیس کی انکواری کرنے گئے تھے جب انہیں پسایا گیا تھا تمہارے بہیا؟ انسپیکٹر ویجے جنہوں نے اس اندھی لڑکی کے ساتھ یہ جھوٹا الزام ہے انہوں نے اسا کچھ نہیں کیا لیکن آشا تو قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ وہ کونسا جھوٹ ہے جس نے آشا کی قسم میں سچائی جیسی مضبوط ہی بڑھ دی اسی راز کو میں جاننا چاہتا ہوں اور اس سچائی کی جھلک تو صرف آشا دے سکتی ہے لیکن آشا تو بھائیا کے نام سے نفرت کرتی ہے اس لئے میرا اس سے ملنا ٹھیک نہیں ہوگا اس سے کچھ معلوم کرنے کے لیے اس کی آنکھوں کا آپریشن کرائیں جب آپریشن کامیاب ہو جائے تو وہ ہمیں اپنا مان کر شاید کچھ ایسی بات بتا دے جس سے تمہاری بہن کے قاتل اور ویجے کو فسانے والے کا پتہ مل سکے بھاوی ٹھیک یا تھی ہے پوجہ کلکتہ سے بہت بڑے آنکھوں کے ڈاکٹر ڈاکٹر بینرزی آئے ہوا ہے جو شیرٹن ہوتیل میں ٹھے رہا ہے میں کلی ان سے اپوائنمنٹ لیتا ہوں تم اور بھاوی آشا کو لے کر وہاں چلی جاؤ آشا کی آنکھوں کی روشنی ہم سب کو روشنی دے سکتی پیشن کا نام مس آشا بیٹھئے سنیے آرتی نام کی کوئی عورت ہمیں پوچھنے تو نہیں آئیتا چلو بیٹھو یہ آرتی کون ہے سوشل ورکر یہ سمجھے کہ میری بڑی بہن جیسی ہیں اور تمہارے اس علاج کا کیا کرچہ بھی ہوئی اٹھانے والی ہیں ڈاکٹر بین رجی کون سا روم میں ہے 302 ٹھنک یو ہم سب یہاں جماں ہوئے کٹھا ہو رہے کہیں پولیس کو شک تو نہیں ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوگا دنٹ پڑی اچھا موسیقی چڑھا صاحب پور کا کام ہو گیا ہے پارسر سیار ہے آپ جب کہیں گے ہم جہاز میں چڑھوا دیں گے ہمارے آدمی ڈیوٹی پر کب ہوں گے اس کی خبر میں جناردن کو کل کر دوں گا یہاں سے جمال جانا ہے وہ جمع ہو گیا ہے کل تک سب جمع ہو جائے گا وہاں سے آپ کے پارسل نکلیں گے اور یہاں سے ہمارے لیکن آپ کی بیٹی کے سائن کے بغیر مال اترے گا کیسے ڈونٹ بھری وہ میری بیٹی ہے میرے سے الگ رہتی ہے لیکن کرے گی وہی چو میں چاہتا ہوں چھتا ہوں چھتا ہوں چھتا ہوں پرکا نفیار تم دیر سے چھڑ گئے تمہاری بردی تمہیں بچا لیا لیکن میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی ارے کیا باکواز کرتی ہو چھوڑون بجا آشہ چھوڑ دو اینے نہیں میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی اس نے میری انسپیکٹر لگی ہے میں اس کو خون پی جاؤں گی آشا یہ انسپیکٹر ویجے نہیں ہے یہ وکی ہے اور میں انہوں بہت اچھی طرح جانتی ہوں وکی سے تو بھائی خوشبو لگائی ہے جو ویجے نے اس وقت لگائی تھی جب اس نے میرے ساتھ موکا رکھیا تھا ہرے کیا بغواز کرتی ہو چھوڑا ایڈیٹ کیا وکی کے خوشبو پر اس نے بھائیہ کو پکارا ہاں آجے وہ کہہ رہے تھے کہ اس حادثے کے سمیں ویجے بھائیہ نے بھی سیم خوشبو لگائی تھی بھائیہ کو تو خوشبو سے نفرت ہے وہ تو کبھی کوئی خوشبو نہیں لگاتے کہیں اس ماملے میں وکی کا ہاتھ تو نہیں تم تو جانتے ہی وہ کس قسم کا آدمی ہے اس کام کے لیے جاناردن کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹا سا کام میرا آدمی ہیرا کر دے گا موسیقی 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 ہمارا پر ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی بینہ پر ہم بکی کے خلاف ایکشن لے سکیں انڈرسٹینڈ کون ہے کون ہے گھبراو نہیں میں ہوں انسپیکٹر رجے اگر آپ ایسا نہ کرتے تو وہ آدمی مجھے جان سے مار ڈالتا کچھ پتا چلا کون تھا وہ اس کا نام تھا ہیرا اور وہ ایک گنڈا تھا لیکن وہ تمہیں مارنا کیوں چاہتا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرے خیال سے اسے اسی آدمی نے بھیجا تھا جس نے تمہیں برباد کیا وہ تو انسپیکٹر بھیجے تھا اسے آدمی کو کیوں بھول رہے ہو جسے کل تم نے بھیجے سمجھا جو خوشبو لگائے ہوئے تھا ہو سکتا ہے انسپیکٹر بھیجے جیسی خوشبو وہ بھی لگاتا ہو تم دیکھ نہیں سکتی تمہیں جو کہا گیا تم نے سمجھا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی خوشبو استعمال کرنے والے نے انسپیکٹر کی وردی پہن کر تمہیں برباد کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہے چونکہ انسپیکٹر بھیجے کبھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتے اور یہ سب جانتے ہیں یہ بھگوان اگر ایسا ہوا ہے تو میں اپنے آپ کو کبھی آف نہیں کر پاؤں گی خوشبو کے علاوہ تم مجھے اور کوئی ایسی بات بتا سکتی ہو جس سے مجھے سچائی تک پہنچنے میں مدد ملے ایسی کوئی بات ہاں انسپیکٹر صاحب جو حوالدار مجھے پکڑ کر لے گیا تھا اس کی کلائی میں نے پکڑی تھی تھوڑا موٹا تھا اگر وہ کلائی پھر سے میرے ہاتھ میں آ جائے تو اسے میں پہچان سکتی ہوں سر آپ یہاں سب ٹھیک تو ہے نا ان لوگوں کو کیوں ایک اٹھا کیا ہے ان میں سے ایک حوالدار وہ ہے جو آشا کو وہاں لے کے گیا تھا جا اس کی عزت لوٹی گئی آشا اسے پہچانتی ہے آشا نے اس کی کلائی پکڑی تھی اور آشا کا کہنا ہے کہ اس کی کلائی پکڑ کر اسے پہچان سکتیا بڑی اچی بات ہے آشا اندر بیٹھی ہے تم لوگ ایک ایک کر کے اندر جاؤ گیا سر اگر وہ پہچانتی ہے تو سامنے کلائی پکڑ کر دیکھ لے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے یہ بات میں نے بھی کہی تھی لیکن اجائے کی ضرورت ہے آجائے 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 آپ اندر جاؤ موسیقی لوگان موسیقی 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 آجائے موسیقی 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 جو موسیقی 掉م here places کھوکیا سر ٹھروں یہی ہے سر نہیں سر یہ جھوٹ ہے سر اگر یہ جھوٹ ہے تو تنہی آشا کے ہاتھ میں اپنی کلائی کیوں نہیں دی میں نے کلائی دکھائی ہو سر جوٹ بولتا ہے بینہ آشا سے پوچھے تم یہ کیسے کہ سکتے ہو کہ اس نے کلائی نہیں دی اس لئے کہ میں نے آشا کی انگلیوں پر سیاہی لگائی تھی جس کا نشان ان دونوں کی کلائی پر ہے لیکن اس کی کلائی پر نہیں میں نے آشا کو اندر اس لئے بٹھایا تھا تاکہ اس کے دل کا چور اسے کلائی دینے سے روک دے اور میں اسے پکڑ لو بول تو اسے لے گیا تھا کی نہیں میں کچھ نہیں جانتا سر میں نہیں جانتا سر بول میں نہیں میں کچھ نہیں جانتا سر نہیں 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 یہ تو بیوش ہو گیا اسے ہسپیٹل لے جانا چاہیے ایمبلنز بلو میرا ریوولور نکل کر باگ جاؤ روڑنا گولیوال دوما گاڑی روکو شیرہ جید بھاگیا ہے مر گیا بیچرہ مر گیا بیچرہ بھاگیا ہے اٹو شلام میم شاہب شلام آپ بازار جارہی ہیں ہاں بازار جارہی ہوں آرتی تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے آو گاڑی میں بیٹھو آو نا اب باپ ہو کے بیٹی کی دشمن کیوں بن رہے ہیں کیونکہ بیٹی بیوکوف ہے دولت اور طاقت دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے دولت کمانا مجھے آتا ہے نیتا پرشورام کی بہو بنا کر طاقت بھی میری مٹھی میں ہوگی چیز ساہب انسپیکٹر آجے ساہب آپ سے ملنا چاہتے ہیں یہ یہاں کیسے آگیا ٹھیک ہے اسے اندر بھیجو پرکش تم ہیدر سلے جاؤ یہاں کیوں آئے ہو میری بھاو بھی کہا ہے آرتی وہ کیا یہاں آنے والی تھی سبح وہ آپ کے ساتھ آپ کے گاڑی میں گئی تھی اس بات کا گواہ ہے میرے پاس گواہ کی ضرورت تپڑے جب میں انکار کروں وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ضرورتی لیکن مارکٹ کے پاس اتر گئی تھی جھوٹ بول رہے آپ ہر جگہ سے معلوم کر چکا ہوں آپ کو ملنے کے بعد وہ کسی سے نہیں ملے تم کہنا کہ چاہتے ہو ایک باپ نے اپنی بیٹی کو کیڈنیپ کیا ہے کیڈنیپ تو نہیں لیکن اپنی ضد پوری کرنے کے لیے ایک باپ نے اپنی بیٹی کو چھپا ضرورتی ہے انسپیکٹر راجے ایسا بےہودہ الزام لگانے کے بدلے میں میں اوپر والو سے تمہاری شکایت کر سکتا ہوں اور تمہیں بھی اپنے بھائی کی طرح اس بردی سے ہاتھ دھونا پڑے گا بردی سے میں ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہوں لیکن اتنا ضرور یاد رکھے گا کہ اگر میری بھاوی کو کسی نے ذرا سی بھی تکلیف دی تو میں اس کے ایسی دھولائی کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا got it ایک منٹ انسپیکٹر آجائے میری بیٹی تمہارے گھر پر تھی اس کی ذمہ داری پر تھی اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں تم سب کا چینہ حرام کر دوں گا چلے کے لیے تھی بیٹا جانے سے پہلے پپی دے دو موہہہ بائی بائی چلو ممیم نمستے انکل نمستے بیٹے ارے بھائی ساب آپ باہر کیوں کھڑے ہیں بس یوں ہی چھپ چھپ کر باپ بیٹے کا پیار دیکھ رہا تھا بہت لاڑ کرتے نا اسے لار اس کی بنا تو ان کو چین ہی نہیں آتا ان کا بس چلے تو اس کو اسکول میں ہی نہ بھیجیں چوبیس گھنٹے اپنے ساتھ میں ہی رکھیں یہ تو جان ہے ان کی اچھا بھائی سب میں چلتی ہوں آپ اندر جائیے نا الو بابلو ارے انکل آپ آپ نے ڈاری کیوں بڑھا لی کچھ دشمنوں کی وجہ سے جو صرف میری نہیں تمہارے ڈیڈی کی بھی دشمن ہے اور ان دشمنوں کی وجہ سے تمہاری جان کو بھی خطر ہے بیٹے اس لئے تمہارے ڈیڈی نے مجھے تمہاری حفاظت کیلئے پیچھایا چلو میرے ساتھ چلو آپ آگے بابلو آپ تک کچھ بتا نہیں چل رہا میں نے بابلو کو سب جل دوڑا لیکن بابلو کئی نہیں مل رہا بابلو کئی نہیں مل رہا ہلو ہلو ڈیڈی میں بابلو بول رہا ہوں بابلو بیٹے کہو تم تمہارا بیٹا میرے پاس ہے انسپیکٹر کون ہو تم کیا چاہتے ہو انسپیکٹر ویجے کی بے گناہیں کا ثبوت تم یہ غیر کانونی کام کر کے بچ نہیں سکتے کانون کے رکھوالے جب کانون کو کھلاونا بنا دیتے ہیں تو ان کے ساتھ اسی طرح کھلا جاتا ہے انسپیکٹر ویجے کو بے گناہ ثابت کر کے اسے جیل سے چھڑوا دو تمہارا بیٹا بابلو تمہیں واپس میں جائے گا سنو سنو کھا ہے میرے بابلو کھا ہے میرے بابلو میرے بابلو مجھے چاہیے میرے بابلو میرے بابلو ایک بے سہارا انڈی لڑکی کی عزت لٹواتی ہے ایماندار پولیس انسپیکٹر ویجے سنگھ کو جیل کروا دی حوالدار چرنجیت کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا ان سب کی سزا اسی سنسار میں ملے گی لیکن تمہیں نہیں تمہاری بیوی اور بچے کو تمہاری بیوی اور بچے کو میں انسپیکٹر راکیش مہرہ اپنے ہوش و حواس میں لکھ کر یہ بیان دے رہا ہوں کہ آشا کا بلاککار کرنے کے لیے اسے میرے دوست نے بلویا تھا آشا کو بلانے حوالدار چرنجیت گیا تھا میرے دوست نے انسپیکٹر کی وردی پہنی اور ویجے بن کر اس کی عزت لوٹی تاکہ ویجے پھنچ جائے میں اپنے دوست کا نام کانون کو نہیں بتا سکتا ویجے بے گناہ ہے انسپیکٹر راکیش ہم لوگوں کے بارے میں کیا کیا جانتا ہے آپ کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا ہے لیکن وہ یہ تو جانتا ہے کہ انسپیکٹر کی وردی پہن کر میں نے اس اندھی کی عزت لوٹی تھی کمیشنر کو بھیجی ہوئی چٹھی میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ ویجے ابرادی نہیں ہے وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اصلی ابرادی کون ہے میں نے جناردن کو کہہ دیا ہے اس کے آدمی راکیش ہوں ڈھونڈ رہے ہیں پتہ لگتے انفرم کر دیں گے تو جناردن کے ساتھ ساتھ میں بھی اس کتے راکیش کی تلاش کرتا ہوں مبارک کو بجائے مبارک کو آشا ریپ کے سینہ صرف تم بڑی کیے جا رہے ہو بلکہ واپس اپنی نوکری پر بحال کیے جا رہے ہو یہ رہی تمہاری بردی یہ سب کیسے ہوا سر سپیکٹر راکیش میرہ کے بیان کے بنا پاس سب رہا ہو نہیں باقی باتیں میں تمہیں راستے میں بتاؤں گا پہلے تم اپنی بردی پہلے ہو موسیقی دل کہیں کھو گیا میں کہیں کھو گئی زرکی پر آج نہیں پڑتے پاؤں میرے دل جائے چھولوں میں اڑ کے آسمان ہو گیا ہو گیا تو میرا ہو گیا جل تیرا ہو گیا میرا موسیقی 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 دل کی ہرے کن بنا کے دل میں جب کوئی ایسے تمائے ایسے اسے دل بھول جائے دے کے اسمیں لے کے وادے یہ دور جب پیار پاہے کوئی نہ اسے توڑ پاہے چاہیں گے ہم تم کو جان سبھی بیادا آج بھی ہم کل کا وہ مارا بھولے نا دل کہیں کھو گیا میں کہیں کھو گیا دھرتی پر آج نہیں پڑتے پاؤ میرے دل چاہے چھولوں میں بھڑ کے آتما ہو گیا ہو گیا تو میرا ہو گیا دل تیرا ہو گیا میرا دل کہیں کھو گیا ہم کہیں کھو گیا دھرتے پر آج نہیں پڑتے پاؤ کہیں دل جائے چھولیں ہم کھڑ کے آسما موسیقی 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 بابلو اچھا بابلو تم جاؤ بیٹا بابلو ڈیڈی بیٹے تُو ٹھیک تو ہے نا تجھے کچھ ہوا تو نہیں تُو گھبرا ہے تو نہیں نا بابلو تم لوگ یا کیسے تمہارا موہ ہمیشہ کے لئے بند کرنے کے لئے ڈیڈی 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 ڈی 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 ڈس ڈی 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 موسیقی موسیقی پوزہ انکل ببلو پوزہ کچھ ببلو یہ سب کیسے ہوا دو آدمی آکے میرے ڈیڈی کو کو گولی مارکے اور آنٹی کو ہوتہو نمارکے بھاگ گئے موسیقی 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 میں اس کے پاس رہ سکتا ہوں چھ گھنٹے تک صرف ڈاکٹرز نگرانے بھی رہیں گی سوری آپ نہیں مل سکتے مل سکتے مل سکتے بگیو میری بیٹی میری لام کیسا ہے تو کون نکر آیا تجھے یہاں پہ انکل آیا ہے مجھے بہت اچھا انکل ہے تیرے دیڈی کہا ہے دو آدمیوں نے دیڈی کو گھولی ماتی بائی آزادی مبارک ہو بھئیہ کیا واقعی یہ آزادی مبارک میں آپ کے کامل ہے کیوں نہیں یہ جیت تھا آپ کی سچائی کی آپ کے وشواس کی سچائی کی جیت تم کہہ سکتے ہو لیکن وشواس کی جیت تب ہوتی اگر تم وردی پہن کر مجھے یہ وردی واپس دلاتے تم نے وردی کی اتاریا جائے بھابی کے بارے میں کچھ پتا چلا وہ تین دن سے غائب ہے لگتا کہ ان کے پتا نے انہیں چھپا رکھا میں نے پوچھا تم نے وردی کیوں اتاری بھائیہ یاد ہے ایک دن میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا اور آپ نے کہا کہ وردی پہن کراؤ سب کچھ پتا دوں گا آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ وردی اتار دیجئے سب کچھ پتا دوں گا تو نے وردی کو کپڑا سمجھ کر پہنا تھا اس لئے اتار دیا میں وردی کو شریر کا نہیں آتما کا لباس مانتا ہوں جب تک میرے شریر میں آتما ہے یہ وردی نہیں اتار سکتی مجھے کہیں جانا میں کپڑے بدل کے آتا ہوں مجھے کہیں جانا بُعْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْب ان پاکٹس کے جہاز میں چڑھنے کے بعد میں فوراں بھائی کو فون کر دوں گا وہ گول کا پارسل وہاں سے چڑھا دیں ویکی تم اور آرتی ان کاکزات پر سائن کر کے ان پارسل سوئے ائرپورٹ بھیج دو میں نے کسٹم آفیسر شرما سے بات کر لی ہے وہ بینہ کسی چیکنگ کے ان پارسلوں کو ہوای جہاز میں چڑھوا دے گا جی ڈاڑی میں آرتی کو لے کر آتا ہوں آو آرتی ویکی جی ایک منٹ آرتی یہ ویکی نے جہاں جہاں سائن کیا ہے تم بھی کر دو ویکی اپنا پرفیوم دینا پرفیوم پرفیوم oh sure یہ کیا کر رہی ہو آرتی شب کام کی شروعات شب ڈھنگ سے ہونی چاہیی دی آرتی 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 کی طرح جل کر راک ہو جائے گی لیکن دیش کے خدداروں کا ساتھ نہیں دے گی یہ کیا پاگلپن ہے یہ پاگلپن نہیں سچائی کی وہ طاقت ہے جو ویجے جیسے سچے انسان کی پتنی میں ہو سکتی ہے ہیلو بھائی تم دریہ کے رستے ساوان لے کر آ جاؤ پلین کیوں چینج کیا کوئی خطرہ ہے کیا خطرہ نہیں مجبوری ہے بھائی چڑڑا کی لڑکی نے اپنے ہاتھ جڑا لیا ہے سائن نہیں کر سکتی خیر جب تم آ جاؤ گے تب سب آتے ہوں گی میں نے سنا ہے کہ انسپیکٹر ویجے جیل سے چھوٹ کر آ گیا ہے ہاں اور اس کے بھائی اجے نے انسپیکٹر راکیش کو سچ بولنے پر مجبور کر دیا لیکن میں نے اور وکی نے راکیش اور اجے کی پریمی کا پوجہ کا خون کر کے ایسا بدلہ لیا ہے کہ وہ زندگی پر یاد رکھے گا سالہ اوکے بھائی تمہارا بھائی بھی تم سے کی ہوئی ان آخری باتوں کو اسی طرح یاد رکھے گا جس طرح مجھے پوجہ کی مات یاد ہے یہ ہتوڑا یاد ہے اس ہتوڑے پر تیری مات کی مار لگ چکی ہے موسیقی 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 سنو بیٹا اسے پہچانتے ہو ہاں انکل یہ بھی ان لو کے ساتھ تھا جنہوں نے میرے ڈیڈی اور آنٹی کو مارا موسیقی 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 مجھے پتنی تو وہ کہلاتی ہے جس کی شادی ہوئی ہو اور تم ہم جانتے ہیں کہ تم شبنم کی بونت کی طرح اگدم کواری ہو خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تم ہاتھ لگانے کی بات کر رہی ہو جانیمان ہم تو تل سے تل لگانے آئیں چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا چھوڑ دا چھوڑ بھائی ارے چلاؤ جتنا چلانا ہے چلاؤ یہ ساند پروف گھر ہے یہاں سے تمہاری آواز باہر نہیں جائے گی اندر کی بھلے باہر نہ جائے موت ہزار بند دروازوں سے بھی اندر پہنچ جاتی ہے تو نے میری ماں سمان بھابی کے پویتر شریر کو چھونے کی کوشش کی میرا پیار میری پوجہ کو مجھ سے چھین لیا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا نیتا پرشورم اگر تم نے ذرا سیوی حرکت کرنے کی کوشش کی تو دوسری گولی تمہارے سینے کے پار کر دی جائے میرے سینے کو چھلی کرنے سے پہلے اپنے اس پاپی بیٹے کے شریر کو چھلی کیجئے جس نے اس دیوی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی جس نے جناردن کے ساتھ مل کر میری پوجہ کا خونٹ کیا ہاں میرے بیٹے نے جو بھی کچھ کیا اسے کوئی ثابت نہیں کر سکتا لیکن نیتا پرشورم کے گھر میں گھسنے کے لیے میں تمہیں گولی مار دوں یا جناردن کے خون کے جرم میں فانسی پر لٹکا بھائی نہ یہ فانسی پر لٹکے گا اور نہ یہ آپ کی گولی سے مارے گا یہ میرے بھائی کا قاتل ہے تمہارے سے ترپا ترپا کر اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اپنے ہاتھوں سے مارے töٹیں سوڈر 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 جانس سوڈر 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 اچھے 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 کھا 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 اچھے 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 6 ڈجا سبھائی 6 ڈجا ہلو سار انسپیکٹر بیجے آپ سے ملنا چاہتے ہیں انسپیکٹر بیجے بیجے ان سے کہو ہم اپنے بیٹے کے ساتھ اس وقت بہت ضروری کام میں بیجی ہیں وہ کل صبح 8 ڈجا آ جائے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے اور آپ کے بیٹے سے ابھی ملنا چاہتے ہیں بہت ضروری کام ہے ٹھیک ہے انہیں دو منٹ بعد بھیج دو انسپیکٹ بیجے بہت عزت والا آفیسر ہے اسے ملے بنا بھیجنا ٹھیک نہیں آپ سب لوگ اندر جائیے ٹھوراں آو انسپیکٹر صاحب آو دیکھو ہم تمہیں صرف دو منٹ دے سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کو اپنی نگرانی میں لینا چاہتا ہوں جو؟ کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے اسے؟ میرے بھائی اجے سے آپ کے بھائی کے ساتھ میرے بیٹے کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے دشمنی کی وجہ آپ کا بیٹا بہتر بتا سکتا ہے یہ چوٹ کیسے لگی؟ کچھ نہیں سڑی سے وطر رہا تھا فسل گیا چوٹ لگ گئی آئی سی ہمارے بیچار میں تم ہمارا اور اپنا سمیں نشٹ کر رہے ہو انسپیکٹر نیتا پرش رام کے بیٹے کو کسی سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ یہ گھر ایک ایسا قلعہ ہے یہاں بھسنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا آپ تم جا سکتے ہو میں یہاں سے اکیلے نہیں آپ کے بیٹے اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جاؤں گا نیتا جی انسپیکٹر انسپیکٹر تم اپنی سیما سے آگے بڑھ رہے ہو نیتا پرش رام کے بیٹے پر پسٹول اٹھانے کا انجام جانتے ہو ہمارا ایک ٹیلی فون تمہاری یہ وردی اتھروا سکتا ہے گسم وردی کی وردی پہننے والے کرتوے کا پالنگ کرتے ہیں انجام کی پرواں نہیں کرتے ہیں یہ خون کے دھبے اور عجے کا سکار صاف ثابت کرتا ہے کہ عجے یہی پر ہے اور آپ لوگوں کے قبضے میں ریوالور پھینگو انسپیکٹر ورنہ تمہارا بھائی مارا جائے گا گولی چلانے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ نیتا پرسرام کے بیٹے کی جان میرے پسٹول کی نوک پر ہے یہ کیا کہہ رہو بیٹے یہ دیش کے غدار ہیں عجے کو جان سے مار دیں گے کسی بھی خاندان کا بیٹا جس دن وردی پہنتا ہے تو اس کے خون پر اس کے خاندان کا نہیں دیش کا عدکار ہو جاتا ہے دیش کے غداروں کو سزا دلانے کے لیے تو بھائی بھی قربان کرنے پڑے تو بھی میں پیچھے نہیں اٹھوں گا بھائی کی قربانی دینے سے پہلے صرف اتنا جان لو انسپیکٹر کہ ہمیں سزا دلانے والا سپنا صرف سپنا ہی رہ جائے گا کیونکہ اس گھر میں آنے والا کوئی بھی بیوکتی ہماری اجازت کے بینہ سانس بھی نہیں لے سکتا برشورام جی اسے ہماری طرف سے دو چار سانسیں ادھار دے دیجئے بہت حساب چکتا کرنے اس حرام سادے کے ساتھ اس کی وجہ سے جیکشن کو پولیس لوکو پر مروانا پڑا اپنے وفادار ساتھی راکیش اور کانسٹوبل چارنجیت کی جان لینی پڑی یہ ہی نہیں بیٹی کو باپ سے جدا کر دیا اس کتے نے صرف آپ ہی کو نہیں چڑڈا صاحب مجھے بھی اس سے بہت پرانا حساب چکانا ہے اس کی ہوشیاری نے پلین کو بلاسٹ ہونے سے بچا لیا تھا جس سے میرا دو کروڑ اوپے کا نخصان ہو گیا سن رہے ہو بھائیہ یہ ہے ان سفید بوشوں کے کالے کارنا میں اور یہ نیتا پرشورام اس کی یہ سرکاری کوٹ ہی اس کا گھر اڑا ہے مجرموں کا یہ نیتا جو سپائی کو وردی کی قسم دلاتے ہیں اپنی سیٹ کرسی پوزیشن کا ناجہ اس فائدہ اٹھا کر اس وردی کی قسم کے ساتھ کھیلتے ہیں کرسی پر بیٹھنے والے ایسے غدداروں کو سزا دلانے کے لیے اگر کانون کو بھی ہاتھ میں لینا پڑے تو وہ بھی وردی کی قسم نیوانا ہوتا ہے موسیقی 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 ایسی ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی سپائی کے خون پر خاندان کا نہیں دیش کا حق ہوتا ہے رونا نہیں نہیں پکلے میں کہا رو رہا ہوں مجھے تو فقر ہے کہ میرا بھائی دیش کے کام آیا ستے کی لڑائی میں کام آیا یہ سب آپ ہی سے سکھا ہے بھائی نہیں فرق صرف اتنا تھا کس سچائی کی جیت کے لئے میں نے راستہ الگ چھو لیا اجے مجھے سہرادو بھائیہ میں اس ستے کی پردی کو سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں اجے مجھے مجھے اجے 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 بھائی سنیوٹ نیوٹ مجھے 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 موسیقی